پیارے پاکستانیوں اکتصادی رابطہ کمیٹی کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکج کا اعلان اب لوگ ڈاؤن کے بعد جب بھی چھوٹے کاروبار کام کا سلسلہ شروع کریں گے تو ان کے اگلے تین ماہ کا بجلی قبل حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہو جی وزیر برائے سنت حماد ازر کا دہاری داروں، مزدوروں اور کم آمدنی والے افراد کے لیے پچتر ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کرونا وائرس سے متاثرہ چند مالک میں بندشوں میں نرمی رفتہ رفتہ حالات بہتری کی جانب گامزن نیوزیلنڈ سے کرونا وائرس کا تقریب الخاتمہ لوگ ڈاؤن لیول چار سے لیول تین پر لانے کا اعلان چین کے دو اہم شہروں میں تین مہینے بعد بچوں کی اسکول کو واپسی سپین میں بھی چھ ہفتے گھروں میں محسوس رہنے کے بعد بچوں کو باہر کھیلنے کودنے کی حکومت کی اجازت پی آئی اے کا ایک اور خصوصی تیارہ چین سے کرونا وائرس سے بچاؤں کا طبی سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گیا سامان میں پندرہ ایکسری مشینز، ایک سو اننیس وینٹی لٹرز اور دو سو تھرمل گنز شامل کرونا سے بخوبی نمٹنے کے لیے اتیاد کا سلسلہ جاری پی ڈی سی ایل کا وزیر آزم کرونا ریلی فنڈ میں سو ملین روپے اتیا اسٹریلیا کا پاکستان کے لیے اٹھتیس لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان لاؤگ ڈاؤن کے پیش نظر، آلودگی میں کمی کے باعث اوزون کی تہہ میں سب سے بڑے شگاف کا ختمہ برطانیہ کے وزیر آزم بوریس جانسن کی کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے کے بعد دفتر واپسی ٹوم ہینگس اور ایلیا ریٹا ویلسن کا کرونا وائرس کے علاج کے لیے اپنے خون کا پلازمہ دینے کا فیصلہ آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات